السلام علیکم وائیٹوی فیملی آج کی ویلاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ دال چاول سے کیسے اپنے کلاوڈ کچن سے گھر کے کچن سے جو ہے نا وہ بزنس کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ ارن کر سکتے ہیں آپ مرد ہوں یا عورت ہوں جس کے لئے آپ کوئی انویسمنٹ نہیں ہوگی لیکن آپ ارن اچھا خاصہ کر سکتے ہیں تو بال سب سے پہلے اپنے بات لینے چاہیے کہ ذکرن کرنے سے پہلے آج جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ دال چاول کے آرڈر کیسے بنائے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دال چاول جو ہے نا وہ ہر بندہ جب دال چاول اپنے میانیوں میں کسی میں دیکھتا ہے نا تو اس کا دوپہر میں خاص طور پر لازمی دل کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دال چاول جو ہے نا وہ آرڈر کرے تو ان کی لک دیکھ کے آپ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کی لک دیکھ کے ہی جو ہے آپ نے انسٹاگرام پہ لگایا ہے یا پھر آپ نے اپنے وارس ایپ گروپ میں لگایا ہے آپ اس کے جو ہے نا لک دیکھ کے ہی آپ کے انشاءاللہ آرڈر آ جائیں گ کیسے مزے کی دال چاول بھی بنے گی یہ اس ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کیا جائے گا سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ آپ نے بس دال اتنی لینی ہے کہ جتنی آپ کے گھر میں آپ کو پتا ہے کہ وہ دن بھر میں جو ہے نا وہ دال چاول کھائے جائیں گے تو دال آپ نے اتنی بھی ہو دینی ہے جو بھیگی ہوئی دال سے دال بنتی ہے نا وہ کبھی بھی آپ ایک دم سے کچھی دال جو ہے بوائل کر یہ رکھیں اس کا فلیور آ ہی نہیں سکتا کیونہ جو وہ ایک ڈیر گھنٹہ بھیگنے کے بار آپ دال بناتے ہیں اس کا فلیور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ ایک پاو کے قریب جو ہے نا میں نے دال دو گھنٹے پہلے بھی ہو دی تھی اب اس کو پانی دو تین جو ہے وہ نکال کے اب اس میں میں اتنا پانی ڈالوں گے کہ دال آپ کی نا گل جانی چاہیے اور اس کو ڈھاپ دیں گے ہم نیچے جو ہے نا فلیم لو کر کے اور جو دال ہوتی ہے نا اس کے گلانے کا سب سے ساندھری کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کور کریں ہلکی آج پہ رکھ دیں اور اس میں کوئی چمچ جو ہے نا تین جب تک کہ آپ کی جو دال ہے نا وہ اچھے سے گل نہ جائے جب تک جو ہے پلے رائز ساتھ بن رہے ہیں تو میں نے بہت سارا پانی ایک کلو چاول جو ہے نا اس کے بائل ہوں گے تو ایک کھلے پین میں جو ہے نا پانی بلنے کو رکھ دیا اور یہ ایک کلو چاول جو ہے میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی ہو دیے ہیں اچھا اگر آپ نے جو ہے نا کمرشل کرنا تو نا چاول بہت اچھے لیں نا بہت پورے لیں کیونکہ آپ نے ان کو جو ہے وہ اگر پلے رائز کی بات کر ر ہوں میں کیونکہ پلے رائز جو ہے نا وہ اچھے بنی جاتے ہیں آپ تھوڑے نارمل پرائز کے بھی لے لیں یہاں جو ہے نا وہ دال کا پانی ٹرائ ہو گیا اور دال اچھے سے گل گئی ہے اور جو دال جاؤں زیادہ ہوتی نا اس کا یہ خیار رکھنے چاہیے کہ آپ کی دال بہت اچھے سے گلی ہونی چاہیے مطلب کھڑی کھڑی دال نہیں ہونی چاہیے تو اس کا تڑکہ بنا لیتے ہیں ایک پیاز لے کے اس کو جو ہے نا براؤن ہونے تک جو ہے وہ براؤن کرتے ہیں اور اس کا جو ہے نا جو میں نے لیسن درک جو ہے وہ کیوبز میں رکھا ہوئے کیوبز اس میں مطلب ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ لیسن درک کا پیس ڈال دیتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا اس کا کچھا پن ختم ہو گیا اور پیاز جو ہے نا اس سے بس زیادہ براؤن اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے بس یہ پریفیکٹ کر دی رہے اس کا اس سے دال کی خوشبو جو ہے نا وہ بہت اچھی آتی ہے اور کسمہ راب کی طرف کھینچے آتے ہیں تو کارڈنگ ٹو ٹیس جو نا میں نے ڈال د ساتھ ہی میں نے ہلدی ڈال دی ہے اور ساتھ ہی اس میں میں نمک ڈال دوں گی کیونکہ جو کچھ کسٹمر بہت تیز کھاتے ہیں کچھ نارمل تو آپ نے میڈیم رکھنی ہے نا تیز نا میڈیم جو لال میں رچ ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے ساتھ ہی جو ہے نا اس کے ڈالا ہے سوکھا ہوا دھنیاں کٹا ہوا ابھی تازہ تازہ تقریباً ایک چمچ بھر کے اس کی جو بنائی ہوگی نا وہ دال کو ایک نا کمرشل جو ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے نا الگی ٹیسٹ کو ان کو بشہ تمرسی دے دیگی اور یہاں میں نے جو ہے ایک بڑے سائز کا ٹdessہوں کا ٹماتر اور دو تین سبت مرجے ساتھ ہی جو ہے نا کی بنائی کر لیں گے نچھ ان کو سوفٹ نہیں اتنا کرنا ہے ہم نے اس میں ہلا ساتھ ہی دال دے دیں گے والہنچ نا ہے تاکہ بنائی ہساfirہ اس کی ساتھ ہو جائے گی عزداختnels اس کے ساتھ ہی ٹوماٹر سوفٹ ہو جائیں گے جب ہم ڈال کی بنائی کریں گے تو اس سے ڈال کا فلیور بہت ہی بہت ہی مزے کھائے گے اس میں کوئی زیادہ مسائلہ نہیں جائیں گے بس لاست میں جب ڈال گل جائے گی اور پک جائے گے تو اس میں ہم آدھا ٹی سپون جو نا وہ مکس گرم مسائلہ ڈال دیں گے دیٹ سیٹ اور ڈال کا ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا دال بلکل گلی بھی لیکن اس کو بھونیں گے اچھے سے ایون کے یہاں تک کہ اس کے آئل چھوڑ جائے اب اس میں ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے کیونکہ جو ہوتی ہے چاولوں کے ساتھ دال اور جو کمشری بھی ہوتی ہے وہ تھوڑی پتلی ہوتی لیکن گاڑی گاڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی وہ پتلی ہے مطلب کھڑی کھڑی دال نہیں اچھی لکھتی ہے چاولوں کے ساتھ تو اس کا پانی بس اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گے اس کی جو دال ہے نا بس اس کا لکھ یہ والا اتنی پتلی ہونی چاہیے نہ اس سے پتلی نہ اس سے گاڑی تو یہ پانی ابھی تھوڑا سا میں نے اور ڈال ہے تو یہ اس کو اب جو ہے نا کور کر کے تھوڑی سا اس کو پکاتے ہیں نیچے فلیم جو ہے نا وہ زیرو ٹو میڈیم ہے دوسری جانب جو ہے وہ پانی بائل آ رہا ہے تو ساتھ ہی چاول ڈال دیئے ہیں اور بس چاولوں کو یہ ہے کہ جب تک ہم نے اس میں جو ہے نا بائل اچھے سے تھوڑے گل جائیں گے ایک کنی رائے جائے گے تو ہم اس کو دم پر لگائیں گے اس سے پہلے اس میں نمک ڈائے گا اور تھوڑا سا آئل جائے گا تاکہ چاول جو ہے نا وہ کھیلے کے لئے رہیں اور پلین رائز جو نا بہت پسند کیے جاتے ہیں اور اس پر آپ جو ہے نا وہ دال چاول کے ساتھ پلاو ٹائپ چاول بنائیں گے یہاں پہ یہ بائل ہو گئے ہیں بس ان کو میں نے سٹین کر دیا ہے اور اسے پہن میں دوبارہ ڈال کے نا اس میں پلین رائز بنانے کا یہ طریقہ بھی ہے کچھ لوگ ایسے نہیں بناتے ہیں لیکن پلین رائز بنانے کا نا صحیح طریقہ بس یہ ہی ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے نا دو تین ٹیبل سپون بس آئل ڈال دیں گے پلین رائز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس میں آئل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور بس اس کو دھم پر لگا دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے پلین رائز بنانے کی ریسپی بھی آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گے اور دال یہ دیکھیں مزے کا ایک کلر آیا ہے اور جب اس کا اتنی سی تھکنس ہو تو ہم اس کی بس یہ والا یہ والا ہوتا ہے اس کا لک جو ہم نے دال چاوروں کے ساتھ سرب کرنا ہوتا ہے اور مکس دال بھی بنا سکتے ہیں لیکن چنے کی دال بھی بہت اچھی لگتا ہے یہ مطلب ہم نے جب سیل کرنا ہے نا تو فلیور چینج کرتے رہیں گے آنے والے ویلوگز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی اور بائی دوئے آپ نے جو گروپ بنایا ہوتا ہے نا واتس ایپ کا اس میں آپ نے صبحوں میں ہی لگا دینا ہے کہ آج میں نے جو ہے نا وہ دال چاور بنائے ہیں تو آپ اس کی جو ایک پلیٹ ہے نا وہ آرام سے 180 کی جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایک کلو میں جو ہے وہ یہ والی پلیٹ کا سائز آپ نے رکھنا ہے نارمل سی ہوتی ہے نہ زیارہ بڑی ہوتی نہ زیارہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس ٹرائپ کی آپ نے پلیٹیں مل جاتی ہیں آپ نے لینی ہے اور اوپر سین کو ہم جو ہے پلاسٹک کے ساتھ جو ہے نا وہ کور کر دیں گے تو اس طرح سے اس میں چاور ڈالتے ہیں اور زیارہ آپ نے کونٹی کم بھی نہیں دینی ہے کہ اگلا بندہ سمجھے کہ اس کی تو کونٹی بھی بہت کم ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا 180 یا 150 کی بھی یہ پلیٹ آپ آرام سے دے سکتے ہیں اور پھر اس اتنے سے چاور اس میں آپ نے ڈالنے جو کہ اچھے خاصے ہیں اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا سائیڈ پہ کریں گے اور اس کے جو ہے نا برابر میں ہم اس کی ڈال ڈال دیں گے لائک دیس تو یہ ایک جو ہے نا وہ پرفیشنل اس میں طریقہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں ڈال کا کلر آپ دیکھیں اور اس کو دیکھ کے کھانے کا جو ہے نا وہ دل کر رہا ہوتا ہے اب اس میں جو ہے نا تقریباً تین سے چار جو ہے وہ آرڈر آ گیا اور باقی جو ہے وہ گھر کے بچوں نے کھا لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی آپ نے جو ہے وہ سٹارٹنگ میں اگر ایک بزنس سٹارٹ کیے تو آپ نے پانچ چھ سو کما بھی لیے ہیں اور انشاءاللہ جب ٹائم گزرتا جائے گا تو آپ کی سیلنگ جو ہے نا وہ بڑھتی ہی جائے گی اور اس طرح سے تھوڑے سے اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ اس کو فینسی ٹچ لازمی دینا ہے تھوڑا سا سیلٹ گٹ کے رکھیں تھوڑا سا دھنیا آج میرے پاس نہیں تھا تھنیا سلکہ سا لازمی سپیڈ کریں اور اس طرح سے نا اپنے گھر میں جو ہے وہ سلاد پتہ اور کھیرے اور پیاز لازمی رکھیں جو بھی آپ سیل کریں اس کے ساتھ تھوڑا سا سلاد لازمی مفت میں دینے مطلب آپ نے کمانے کا چکر بھی نہیں رہنا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے پلیٹ فل کر لی اور اس میں ایک ہال سا بنا لیا اور اس میں آپ نے دال جو ہے نا وہ آپ کی ہونی چاہیے یہ جو چمچ آپ کو نظر آنے نا یہ تقریباً تین سے چار چمچ ہونے چاہیے اور آپ خالی دال بھی سیل کر سکتے ہیں وان ففٹی تک کی پلیٹ آپ جو ہے نا وہ خالی دال کی بھی دے سکتے ہیں تو اس کے ابھی جو ہے نا وہ لازمی اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے سیلڈ لازمی سپیڈ کریں گے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ دال جاول کے آرڈر جو ہیں وہ دو دو پہر میں اور دو شام تک آگئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو آرڈر آئے نا آپ ہلکا سا اس کو گرم کریں اور دین اس کو دیں آور میں کر لیں یا ویسے ہی کر لیں تو اس کے اوپر جو ہے نا پلاسٹر کا جو مل جاتا ہے کور وہ کریں گے اور آرام سے جو ہے وہ جو آپ کے آرڈر آئے ہوتا ہے اگر کوئی لینا آئے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں لیکن نہیں تو آپ جو ہے وہ اگر قریب میں ہے تو آپ اپنے کسی بھی گھر کے فرد کو دے کے بھیجیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا تو یہ دیکھیں یہ والی پلیٹ اس کو آپ 180 کی آرام سے دے سکتے ہیں اور لوگ مزے لے کے ایک پرسن آرام سے کھاتا اور 180 میں اس کا پورا کھانا ہو جاتا ہے تو اس کو اور کیا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں اور آپ کو بھی اچھا خاصہ جو ہے نا اس میں آرام سے آپ کا 80 خرچات اور 100 تو بچی جاتا ہے آرام سے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ باکسر بغیرہ کے ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ جو ہے نا بعد میں شیئر کروں گے کہ آپ کیسے باکسر لے کے آئیں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ سیل کرنے کے لئے تو یہ آج کا ویلوگ تھا اور اس کے بعد بچوں نے بہت مزے لے کے کھائے اور بہت ہی ٹیسٹی قسم کے جو ہے نا چاول بنے اور لازم میں نے گرم مسالہ بھی ڈالا تھا جب دال پک گئی تھی ایک ٹی سپون کے قریب تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ